جیسا کہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ لی ٹینگ کا بیگ لین مو کے پاس رہ گیا تھا اب جب لین مو اس کے بیگ میں دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ لی ٹینگ تو بچپن میں بہت اگلی ہوا کرتی تھی وہ اتنی پیاری نہیں تھی جتنی کی وہ اب ہے اب نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ لین مو لی ٹینگ کو اس کا بیگ واپس کرنے آتی ہے اور یہاں لی ٹینگ اسے پوچھتی ہے کیا تم نے میرے بیگ میں کچھ دیکھا تو نہیں تو وہ کہتی ہے کہ ہاں اور وہاں وہ پریشان ہو جاتی ہے مگر پھر کہتی ہے نہیں نہیں میں مزاگ کر رہی ہوں میں نے تمہارے بیگ میں کچھ نہیں دیکھا اور اب لی ٹینگ اس سے غصہ ہو کہ اپنا بیگ واپس لے رہتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے اور تب ہی لینمو دل میں سوچتی ہے کہ یہ تو غصہ ہوتے بھی بھی اتنی پیاری لگتی ہے تو پک میں وہ لڑکی کون تھی اب جاتے جاتے لی ٹینگ واپس آتی ہے اور لینمو سے کہتی ہے تم جانتے ہو لیو کی برچے ہیں اور میں تمہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہوں کیا تم میرے لئے ایک ہیلپ کروگی اب لینمو پوچھتی ہے کہ کیا تو وہ کہتی ہے کہ تم تو اس کے برادر ہونا تو تم اس کے بارے میں سب جانتے ہو اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے لئے ایک برچے پارٹی ارینج کروں اور اس میں تم میری ہیلپ کرو تو لینمو اس کے لئے مان جاتی ہے کیونکہ وہ بھی تو لیو کو خوش کرنا چاہتی تھی نا اور گھر آ کر وہ بھی ایک گفت تیار کرتی ہے اس گفت کی وجہ سے اس کے ہاتھ کافی سٹکی ہو جاتے ہیں اور وہ سوچتی ہے کہ اگر لین مو کو ایک گفت پسند نہ آیا تو میں اسے کھا جاؤں گی اور اس کے بعد ہمیں نیکس سکول میں دکھایا جاتا ہے جہاں کہ لی یو لین مو اسے کہتا ہے کہ تم کافی عجیب نظر آرہی ہو تمہیں کیا ہوا ہے اور کرتے ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ اتنے سٹکی کیوں ہیں یہاں لین مو دل میں سوچتی ہے کہ تمہارے گفت کو تیار کرتے کرتے ہیں میرے ہاتھ خراب ہو گئے نیکس سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں لین مو لی ٹینگ کے ساتھ شاپ پہ جاتی ہے وہاں لین مو کو ایک پیارا سا یونکان دکھائی دیتا ہے اور لی ٹینگ اسے بتاتی ہے کہ اگر ہم یہاں سے کیک خریدتے ہیں اور اس کا آرڈر کرتے ہیں تو کل یہی یونکان ہمارے پاس وہ کیک دلیور کرنے کے لیے آئے گا اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لی ٹینگ اور لین مو یہ دونوں شاپ کے اندر جاتی ہیں اور جا کر کیک کا آرڈر کرتی ہیں کیک آرڈر کرنے سے پہلے لی ٹینگ لین مو سے پوچھتی ہے کہ یہ بتاؤ لی یو کا فیوریٹ کیک کون سا ہے لین مو اسے کیک کا بتاتی ہے اور وہ دونوں اسے کیک کو آرڈر کرتی ہیں لین مو یونکان کی وجہ سے بہت خوش تھی اور جاتے جاتے شاپ والے سے کہتی ہے یونکان کو ضرور بھیجنا وہ ہی کیک کلیور کرنے کے لیے آئے یہ دونوں جب گھر واپس آتی ہیں تو پارٹی کی تیاری کرنے سٹارٹ کر دیتی ہیں لین مو اسے سارے کام کروا رہی تھی وہ اسے کہتی ہے کہ یہ بیلون ٹھیک کر دو اس کے بعد اسے کہتی ہے کہ یہ فلور بھی صاف کر دو وہاں لین مو جو یہ کام کر رہی تھی تب ہی اسے ایک باسکٹ بول نظر آتا ہے یہ باسکٹ بہت زیادہ پیارا تھا اور چمک رہا تھا لین مو کہتی ہے یہ کافی زیادہ ایکسپینسیو ہوگا اور تب ہی وہ اسے اٹھانے لگتی ہے تو لی ٹینگ اسے کہتی ہے اپنے ہاتھ دولو اسے ایسے مت پکڑو تمہارے ہاتھ صاف نہیں ہیں اور یہ میں نے لی جو کیلئے گفت لیا ہے یہاں لین مو کہتی ہے کہ میرا گفت تو اتنا پیارا نہیں ہے اس کا گفت بہت ساتھ پیارا ہے یہ دونوں بھی پارٹی کی تیاری ہی کر رہی تھی کہ تب ہی لی ٹینگ کے پاس میسیج آتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ڈلیوری فیلئر ہو گیا ہے اور یونکان یہاں نہیں آسکتا کیک لے کر کیک تو آ جائے گا مگر یونکان نہیں آئے گا یہ بات سنکا لی ٹینگ چیکھتی ہے اور کہتی ہے ڈلیوری فیلئر ہو گیا ہے ابھی یونکان نہیں آئے گا اب ہم کیا کریں گے ہمارا سارا کا سارا سرپرائز خراب ہو گیا ہے اور تب ہی وہ ایک آئیڈیا سوچتی ہے اور لین مو سے کہتی ہے کیوں نہ تم ہی یونکان بن جاؤ لین مو کہتی ہے میں کیسے یونکان بن سکتی ہوں اور پھر اس کی بات مان جاتی ہے اس کے بعد لی ٹینگ اسے یونکان والا کاسٹیم پہناتی ہے اور اس کی زپ کو اتنا زور سے بن کر دیتی ہے تاکہ یہ باہر ہی نہ نکل سکے یہ بھی اس کا بنا پناہ پلان تھا اب لی یو وہاں آ جاتا ہے اور یہ سب اسے برٹری سرپرائز دیتے ہیں تب ہی لین مو یونکان بن کر وہاں آتی ہے تو سب ہی حیران ہو جاتے ہیں واؤ یونکان اور یہاں لی یو کہتا ہے یہ سچ میں یونکان ہے مجھے یقین نہیں آرہا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی سپنا ہے اس کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ یونکان نے اس کا فیوریٹ کیک پکڑا ہوا ہے اور لی ٹینگ سے کہتا ہے تمہیں پتا تھا کہ یہ میرا فیوریٹ کیک ہے تینکیو سو مچ تم نے مجھے اتنا زیادہ اچھا سرپرائز دیا اب لین مو سوچتی ہے اب تو میں تمہیں اس سے بھی بڑا سرپرائز دوں گی اور اپنا کاسٹیم اتار کر سے ڈرانے کی کوشش کر دیا مگر کیونکہ لی ٹینگ نے اس کے زپ کو بہت زور سے بند کر دیا تھا اس لئے وہ اپنے کاسٹیم کو نہیں اتار پاتی اس کی آواز ہی باہی نہیں جا پا رہی تھی اور کوئی سے سن بھی نہیں سکتا تھا یہ سائٹ پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ سب لوگ برتنے انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں اور یہاں لینمو اکیلی کھڑی تھی اور وہاں لی ٹینگ وہ تو جانتی تھی نا کہ لینمو اس کاسٹیم کے اندر ہے وہ اس کا کاسٹیم کھولنے کے لیے بھی نہیں آتی لینمو بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور تب ہی ایک لڑکی اسے آ کر کہتی ہے کہ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں آپ آئیں نا ہم دوبارہ آپ کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے تو آپ ہمیں کچھ دکھا دیں کچھ شو کریں وہ اس کو کھینچ رہی ہوتی ہے اور اسی سب میں لینمو کا بیگ جس میں کہ لی یو کا گفت تھا جو اس نے بہت پیار سے بنایا تھا اور اسے دینا چاہ رہی تھی مگر دے نہیں پا رہی تھی وہ بیگ نیچے گر جاتا ہے اب لینمو جلدی سے نیچے جاتی ہے اور اپنے لاکٹ کو ڈھونڈنے لگتی ہے یہاں لی یو لینمو کو مس کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ بھی تک نہیں آئی نہ جانی وہ کہاں ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ نیچے پول میں یونیکون کچھ ڈھونڈ رہا ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یونیکون پول بھی کیا کر رہا ہے اسے پول سے کیا چاہیے ہوگا شاید اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے اور تب ہی وہ نیچے آتا ہے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے یہاں لینمو بھی نیچے پول میں ڈھونڈ رہی تھی اور تب ہی وہ بھی ڈھونڈنے لگ پڑتا ہے اور پھر بولتا ہے کہ یہ لاکٹ آپ کو چاہیے تھا کیا آپ اسے کو ڈھونڈ رہے ہیں یہاں لینمو جو اندر بند تھی وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ابھی اس کا موڈ خراب کرے اس لیے وہ خود کو کنورٹ کر دیتی ہے اسی پیاری سی لڑکی میں یعنی کی ایزی میں لیجو اس کی زب کو توڑ دیتا ہے اور اب وہ دیکھتا ہے کہ یہ لینمو نہیں بلکہ ایزی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے یہ گفت خاص تمہارے لیے بنایا ہے تمہیں کیسا لگا لیجو کہتا ہے کہ تمہارا گفت بہت زیادہ پیارا ہے اور پھر اسے کہتا ہے تمہیں سردی لگ رہی ہوگی اور اسے اپنا کوڈ پہناتا ہے اور یہی پھر یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے نیکسٹ ڈی ایم اسکول میں ایزی دکھائی جاتی ہے جو کہ لیجو کا ویٹ کر رہی تھی اور یہاں لیجو آ کر اسے کہتا ہے مجھے آنے میں کافی دیر ہوگی تم نے میرا کافی ویٹ کیا ہوگا اور یہاں ایزی اسے کہتی ہے ہاں تم اتنا لیٹ ہے میں کافی ویٹ کر رہی ہوں اور تب ہی اندر لینمو سوچتی ہے کہ میں کافی ویٹ کہاں کر رہی ہوں میں تو خود ابھی پہنچی ہوں جہاں دکھایا جاتا ہے کہ لینمو ویٹ کر رہی تھی اور جلدی جلدی میں آ رہی تھی اور آ کر ریسٹ کرتی ہے اور لیجو کا ویٹ کرتی ہے تب ہی لیجو آ جاتا ہے اور تب وہ بہت ہی معصوم سی بن کر بیٹھ جاتی ہے ایزی اسے کہتی ہے کہ تم کیونکہ بہت زیادہ لیٹ آیا ہو اور میں نے تمہارا بہت ویٹ کیا تو تمہیں مجھے ٹریٹ دینا ہوگی اب لیجو اسے ٹریٹ میں ملک ٹی پلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ ٹی لینمو کو بہت زیادہ پسند ہے اور وہ روز ہی سے پینا چاہتی ہے یہاں ایزی اسے کہتی ہے کہ ہر بات میں تم لینمو کا نیم لیتے ہو کیا وہ تمہارے لیے بہت زیادہ سپیشل ہے اور لیجو کہتا ہے ہاں کیوں نہیں وہ میری لیے سپیشل کیوں نہیں ہوگی وہ میرا برادر ہے میرا بہت اچھا فرنٹ ہے یہ سنکر لینمو پھر سے برادر کا نام سنکر غصہ ہوتی ہے مگر ٹی کو پی لیتی ہے تب ہی وہاں پر لی ٹینگ آ جاتی ہے لی ٹینگ آ کر ان دونوں سے کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم سب ملکر سویمنگ پر جائیں میں نے سویمنگ کے ٹکٹ کھریدے ہیں یہ بات سنکر لیجو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ سویمنگ پھول پر جائیں گے مگر لینمو نہیں جائے گی اور میں اس کے بغیر جانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ کہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ موٹی ہے اور وہ سویمنگ سوٹ نہیں ڈالنا چاہتی مگر پھر وہ مان جاتا ہے اور دوسری طرف ایزی سوچتی ہے کہ اب تو اس لار کی وجہ سے میں بہت زیادہ پیاری ہوں اور میں لی ٹینگ سے بلکل بھی کم نہیں ہوں تو میں ضرور سویمنگ کے لیے جاؤں گی اس کے بعد یہ سب لوگ سویمنگ پھول پر چلے جاتے ہیں جہاں پر لی ٹینگ سویمنگ سوٹ ڈال کر لینمو سے کہتی ہے جلدی سے یہ سوٹ ڈالو اور باہر آ جاؤ اب لی ٹینگ تو پانی میں کود جاتی ہے اور تب ہی لی ٹینگ اسے پوچھتا ہے کہ ایزی ابھی تک نہیں آئی جس پر لی ٹینگ کہتی ہے ہاں وہ آ رہی ہے اور تب ہی ایول سمائل پاس کرتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ ایزی وہاں نہیں آئی گی لیکن ایزی وہاں آ جاتی ہے اور تب ہی وہ پانی میں اپنے پاؤں ڈال کر بیٹھ جاتی ہے سب اسے کہتے ہیں کہ تم پانی میں پوری کیوں نہیں آتی مگر وہ کہتی ہے کہ مجھے پانی سے بہت در لگتا ہے اور میں سویمنگ نہیں کرنا چاہتی اس پر لی ٹینگ آ کر زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پانی میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں سویمنگ کرنا سکھاؤں گی اب لی ٹینگ اسے تیرنا سکھاتی ہے اور یہاں پر ایزی یعنی کی لین مو وہ بھی تیرتی ہے اور کہتی ہے کہ واو میں تیر سکتی ہوں میں تو بہت تیلنٹی لڑکی ہوں اور تب ہی وہ گرنے لگتی ہے اور لی جو اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب بھی تم پانی میں جاتی ہو تو تم اپنی آنکھیں بند کیوں کر لیتی ہو لین مو اسے کہتی ہے کیونکہ مجھے پانی کی گہرائی سے بہت در لگتا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ میں پانی میں آنکھیں نہیں کھول سکتی تو لی جو اسے کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں وہ اسے کہتا ہے کہ تم ایسا ایمیجن کرو جیسے تم سمندر کی گہرائی میں ہو اور اس سے پھر پانی کے اندر لے گر جاتا ہے اب وہ لین مو اسے کہتا ہے اپنی آنکھیں کھولو وہ نہیں کھولتی تو اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے ایسا ایمیجن کرو تمہارے آس پاس بہت پیاری پیاری مچھلیاں ہیں اور ہسنے لگتے ہیں دوسری طرف لی ٹینگ جو کی ان دونوں سے بہت زیادہ جیلس ہو رہی تھی تب ہی آ کر لین مو اسے کہتی ہے ایزی نے کافی کھیلیا مجھے لگتا ہے کہ اب اسے کچھ ایڈونٹرز کرنا چاہیے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم ڈائیونگ پلیٹ فارم سے ڈائیف کیوں نہیں لیتی اب لین مو اسے کہتی ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے مگر لی ٹینگ اسے کہتی ہے یہ اتنا زیادہ اونچا نہیں ہے تم کر لوگی اس کے بعد وہ اوپر چڑھ کر ایک بہت ہی پیاری سی ڈائیف لیتی ہے اور آ کر لین مو کو بھی ڈائیف لینے کا کہتی ہے یہاں لی جو سے دیکھ کر کہتا ہے کہ واو میں بھی ڈائیف لوں گا اور وہ بھی تب ہی ڈائیونگ پلیٹ فارم سے جمپ کرتا ہے اس کے بعد لین مو یہ سوچ کر کہ اگر میں جمپ نہیں کروں گی تو میرا مزاق بنے گا اور سب کہیں گے کہ میں لین مو جیسے ہی جمپ کر رہی ہوتی ہے اس سے خیال آتا ہے کہ اس نے تو فلار پینا ہوا ہے اور اتنی زور سے جب میں جمپ کروں گی تو میرا فلار اتر جائے گا پھر کیا ہوگا اور تب ہی وہ چیخ لگاتی ہے اب چیختے چیختے جب وہ نیچے گرتی ہے اور پانی سے باہر آتی ہے تو سب حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر زی این بھی تھا جس نے کہ لین مو کو پکڑا ہوا تھا یعنی کہ ایزی کو اور اس کے فلار پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور تب ہی وہ لین مو یعنی ایزی سے کہتا ہے پاگل لڑکی تمہیں تو سفیمنگ کرنی بھی نہیں آتی اور تم اتنی اونچی پلیٹفارم سے ڈائف کیسے کر سکتی ہو اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو دوسری طرف لیجو جو کی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا تب ہی زی این اس پر غصہ ہوتا ہے اور اس سے کہتے تمہیں ذرہ سا بھی کامن سینس نہیں ہے تم نے اسے روکا نہیں اسے تو بھی تیرنا بھی نہیں آتا اور اسے اتنے بڑے پلیٹفارم پر چڑھا دیا اور اسے روکنا تو دور تم اسی انکریج کرتے رہے اس لڑکی کے ساتھ اب لیجو اسے کہتا ہے کہ تم مجھے سمجھانے والے کون ہوتے ہو تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں اسے بچانے والا تھا اس کے بعد ایسی کہتے ہیں کہ مجھے گھر جانا ہے تو زی این کہتا ہے کہ میں تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں لیجو یہ سب دیکھتا رہ جاتا ہے اور تب ہی وہ بھی غصے میں وہاں چلا جاتا ہے دوسری طرف لیٹینگ جو کی اور بھی زیادہ غصے میں آگئی تھی اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ لینڈ ماؤ تمہارا اصلی چہرہ تو میں سب کو دکھا کر رہوں گی اور یہیں پہ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے